موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو انسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے آج کا دن لے کر آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں کہ تمام بروج اور آج کا دن کیسا رہے گا اس حالے سے ہم گفتگو کریں گے ناظرین زنجانی جنتری دو ہزار بائیس بارہ امامیہ جنتری دو ہزار بائیس البیرونی تقویم دو ہزار بائیس اور رمہ ماہ کا شمارہ مہنا معاینہ قسمت مارکٹ میں آویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہیں سکرین پر دیئے کہ نمبر پر کال یا ووٹس اپ پر آپ میسج کر کے اس کی ہارڈ کاپی آرڈر کر سکتے ہیں تیس اپرل دو ہزار بائیس اس کا مفرد عدد بنتا ہے چار جس کا تعلق ہے زہل سے اور اس کے ساتھ ساتھ آج سال کا ناظرین پہلا جز بھی شمسی گرہن بھی ہے اور تیس اپرل اور یکم مائی کی درمیانی شب رات کو گیارہ بچ کے پنتالیس منٹ پر یہ برجہ حمل کے سولہ درجہ ٹھارہ دقیقے پر لگے گا انتہائی نکتہ ایروج یکم کی درمیانی شب ایک بچ کر اکتالیس منٹ کو ہوگا جبکہ گرہن کا اختتام یکم مائی اور اس کی صبح تین بچ کر سنتیس منٹ پر ہوگا گرہن کا کل دورانیاں تین گھنٹے باون منٹ اور سنتیس سیکنڈ ہوگا یہ گرہن انٹارٹیکہ فاکلینڈ ارجنٹائن چلی یورگوائے پیراغوائے اور بولیویا میں دیکھا جا سکے گا بارال پاکستان میں یہ گرہن جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا چونکہ برجہ حمل میں یہ گرہن لگنے جا رہا ہے خاص طور پر برجہ حمل اور دیگر بروج والوں کو بھی صدقات دینا یا نماز آیات پڑھنا ضروری ہے اگر آپ کو نماز آیات کا طریقہ کار درکار ہے تو آپ زنجانی جنتری یا بارہ امامی جنتری کی پی ڈیف فائل منگوا کر اس میں سے بھی اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تمام بروج پہ آج کیا اثرات رہیں گے برجہ حمل ایریز کے اگر بات کی جائے تو آپ کو آج ایک نیا جوش ولولہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے صحت امپروو ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے برجہ سور ٹارس کے اگر بات کی جائے تو اخراجات میں اضافہ رہے گا لڑائی جھگڑا نظر بد کا اندیشہ ہے خاص طور پر پرگنٹ خواتین کو بہت زیادہ کیرفل رہنا ہے برجہ جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو دوستوں سے ملاقات متوقع ہے کسی تقریب میں شرکت ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے لئے فائدہ بند ثابت رہے گی برجہ سرطان کینسر مستقبل کو لے کر کوئی اہم فیصلہ کرنے کا موقع آج آپ کو ملے گا برجہ اسد لیو کی اگر بات کی جائے تو والد کی قربت رہے گی آج نیند پر سکون اور کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجے گا برجہ سملہ ورگو کی بات کریں تو دورانے سفر احتیاط کریں اپنی سواری کو چک کریں دوستوں سے البتہ مایوسی ہو سکتی ہے برجہ میزان لبرا شریک حیات کا ساتھ رہے گا کہیں سے پیسے آنے کی امید کی جا سکتی ہے آج کا دن خریداری پر بھی توجہ رہے گی برجہ اکرب سکورپیو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں آج کرز لیا ہے تو وہ چیز آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کرے گی قانونی معاملات میں پیچیدگی ہو سکتی ہے برجہ کوس سیجٹیریس کے اگر بات کی جائے تو پیٹ کے مسائل پیدا ہوں گے محبوب سے مایوسی ہو سکتی ہے البتہ اولاد آپ کے لیے نیک اور خوشبخ ثابت ہوگی برجہ جدی کیپریکون گھریلو ماحول تھوڑا سا ڈسٹرپ ہوگا لیکن بہتر حکمت عملی اپناتے ہوئے آپ ان چیزوں کو صدھار لیں گے برجہ دلو ایکیوریس اندرونمال سفر متوقع دوران سفر احتیاط کی ضرورت ہے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں گفتگو کر لینے کے بعد یہ غلط فہمی ختم ہوگی برجہ ہوت پائسز فنانچلی طور پر ایک بہتر دن ہے کہ پیسے آتے ہوئے سیب ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ کے آج لہجہ میں تھوڑی تلقی پائی جاتی ہے کسی کی دل آزاری مت کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ